بگ بوس اوٹیٹی تو آپ کو یاد ہی ہوگا حالی میں اوٹیٹی شو کی ونر کے کتاب ایلوی شیادو نے جیت لیا ہے وی اب ایک مہینے کے اندر ہی سلمان خان نے بگ بوس سترہ کے ہوسٹ کے طور پر واپسی کر لی ہے درشک پورے سال بے سبری سے اس شو کا انتظار کرتے ہیں تو آپ کو بتا دے کہ اب آپ کا انتظار بلکل بھی ختم ہو چکا ہے کیونکہ کلرز کے اوفیشل اکاؤنٹ پر بگ بوس سترہ کا پہلا پرومو شیئر کیا کیا ہے جہاں پرومو میں سلمان خان یہ کہتے ہوئے دکھائی دی رہے ہیں کہ اب درشکوں کو کیول آنکھیں ہی دیکھنے کو نہیں ملے گی لیکن اس بار سب ہی کو پہلی بار تین افتار دیکھنے کو ملیں گے پہلا افتار دل یا حرد ہے پرومو میں سلمان ریڈ کورتہ پہنے ہوئے دکھائی دی رہے ہیں اور کیمرے کی اور دیکھ کر مسکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہی دوسرے افتار میں وہ دماغ یعنی کی برین کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آخر میں سلمان یہ کہتے ہوئے دکھائی دی رہے ہیں کہ تیسرا پارٹ دم یعنی کی شکتی ہے ٹیزر یہاں سلمان کان کے کہنے کے ساتھ ہی سماپت ہو جاتا ہے اب اس کے ساتھ ہی جب بگ بوس کے فان سے وہ خاص سے ایکسائٹڈ ہوگا ہے بگ بوس کے نئے سیزن یعنی کی بگ بوس سترہ کو دیکھنے کے لیے باہو پلی پربھاس اپنے آگلے پروڈیکٹ کو لے کر خبروں میں بنے ہوئے ہیں ان کے فلم سالار تری ایٹر میں دستک دینے کے لیے بلکل ہی تیار بیٹھ لی ہے اس بیچ اچانک فلم کے ریلیز کو آگے بڑھا دیا گیا ہے اب فلم کو OTT پر ریلیز کے لیے جانکاری سامنے آ چکی ہے بتایا جو رہا ہے کہ پربھاس کی سالار ایک ایک ایکشن فلم ہے جسے بلک بسٹر فلم KGF کی ڈائریکٹر یعنی کی پریشانت نیل نے ڈائریکٹ کیا ہے ایسے میں فلم کا درشک بے سبرل سے انتظار کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اپ ڈیٹ کے ساتھ ہی ریلیز کے پہلے ہی سالار کے OTT رائٹس بک چکے ہیں اور فلم نے کئی سو کروڑ کا ڈیل حاصل کر لیا ہے اسے کے ساتھ ہی سالار کی ریلیز ٹلنے کے بیچ فلم کے ڈیجیٹل سیٹلائٹ اور آجیو رائٹس بکنے کی اپ ڈیٹ سامنے آ گئی ہے بتایا جو آ رہا ہے کہ سالار کی یہ سبھی رائٹس لگ بگ ساڑھے تین سو کروڑ میں بکے ہیں شارو خان کے فلم جبان باکس آفیس پر اپنا جلوہ دکھا رہی ہے اسے کے ساتھ ہی فینس کے خان کی تاریف پر کرتے ہوئے تھک نہیں رہے ہیں اسے کے ساتھ ہی فلم ریلیز کے بعد سوشل میڈیا پر فینس شارو خان کے ہیسٹرائگ آس کسار کے سیشن کا انتظار کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اس سیشن کے دوران شارو خان نے کئی جواب دیے لکھنے سے بیچ ان کا ایک ویڈیو بھی سامنے آ رہا ہے جس میں وہ اپنے گھر کی چھت پر نظر آ رہے ہیں جہاں شارو خان سوشل میڈیا پر ایک ان کا ویڈیو وائرل کورا ہے جس میں وہ اپنے بچوں کے ساتھ منت کی چھت پر نظر آ رہے ہیں اس ویڈیو میں شارو خان کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے آرین خان اور سوہانا خان بھی نظر آ رہے ہیں فلم ہٹ ہونے کے بعد کنگ خان پہلی بار فینس کو نظر آئے ہیں وہی شارو خان کو چھت پر دیکھ ان کے بنگلے کے باہر فینس کی بھیڑ لگ گئی ہے اور ہر کوئی انہیں دیکھ کر جوان جوان کی نارے لگا رہا موجودہ سمیے میں فلم جوان کا نام لگا تار سرکھیا بٹ ہو رہا ہے شارو خان سٹارر اس موووی نے باکس آفس پر کمائی کے نئے ریکارڈ بنا دیا ہے اتاہی نے کرٹیکس فانس اور فلم ستاروں کی اور سے جوان کو لے کر پوزیٹیو پرتکری آئے بھی سامنے آ رہی ہیں اب اسی بیچ یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ جوان کی اپار سفلتہ کو دیکھتے ہوئے میکرز مومبائی میں ایک گرانڈ سکسس پارٹی کو ارگنائز کرنے کی تیاریوں ہیں ویسے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اسے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں ساتھی جو بیل آئیکن ہے اس کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والے سمجھ میں ہم کوئی بھی اپنا ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفکیشن آپ تک سیدھا پہنچ جائے